بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شاہ سفیم کارنر آج میں بنانے جارہی ہوں فل چکن لی ہے میں نے اس کا میں بروز بناوں گی جو بہت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے کیونکہ بروز کے پیسز کر کے پھر ہم بروز بناتے ہیں لیکن میں پوری فل چکن لی رہی ہوں اس کا میں بروز بناوں گی تو چلیں یہ میں نے تیار کر لی ہے پلیٹر بنا لیا ہے اس کا اور آپ دیکھ لیں اس کو دیکھیں یہ بہت اچھی کرسپی چکن میری فرائی ہوئی ہے پوری اور بہت اچھے سے اس کا گوش بھی اندر تک بلکل سوفٹ لی گل چکا ہے اور بہت اچھا بنا ہے یہ بروز پھر اس کو جب ہم سرف کریں گے تو پھر اس کے ہم پیسز کر دیں گے نائف سے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے یہ ہماری ڈش تیار ہے چلیں پھر اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ پوری فل چکن لے لی ہے میں نے اور اس کو میں نے بیچ سے کرٹ بھی کروا دیا ہے تاکہ اچھے سے اس کو میں واش بھی کر لوں اندر تک اگر یہ پورا ایک ہی پیس میں ہوتا ہے نا ایک ہی پیس میں تو ہے اگر یہ جوائنٹ ہوتا ہے تو پھر اندر سے یہ سفائی اس کی نہیں ہو پاتی ہے تو میں نے اس کو کرٹ کروا لیا تھا بیچ سے تاکہ اس کی اچھے سے سفائی ہو جائے اور اس پہ کرٹس لگا لیا ہے بہت اچھی طریقے سے تاکہ مسالہ اندر تک اچھی طرح سے مسالے کا ٹیسٹ اندر تک پہنچے اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اندر تک تو چلیں اس کی مسالے دیکھ لیتے ہیں مسالے بہت کم میں نے رکھیں اس کے زیادہ مسالے نہیں ہیں تو ون ٹی سپون کالی مرچ پورڈر ون ٹی بل سپون سالٹ ون ٹی بل سپون لال مرچ پورڈر اور ون ٹی سپون کٹی ہوئے مرچے یہ مختصر سے مسالے ہیں جو میں اس میں بڑی اتحال لے لیے میں نے اس میں میں ڈال لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ ون ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ پلے لیا ہے میں نے ان کو اچھے طرح سے ہم مکس کر دیں گے مسالوں کو مسالے ہمارے اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں دو ٹی بل سپون سرکر ڈال لیا ہے میں نے اس کے اندر اب میں اس کو دوبارہ سے مکس کر لوں گی اب میں چکن کے اوپر یہ سارا مسالہ بہت اچھی طریقے سے لگا دوں گی جتنے بھی کرٹس لگائے میں ان کرٹس کے اندر سارے کرٹس کھول کھول کے اندر تک مسالہ اچھی طریقے سے لگا دیں گے تاکہ اندر تک اس کا مسالوں کا فلیور چلا جائے اچھی طریقے سے مسل مسل کے اس کو ہم لگا لیں گے پورے مسالے کو چکن کے اوپر یہ دیکھئے میں نے اندر تک لگا لیا ہے مسالہ تاکہ پوری چکن کے اندر فلیور آجائے چکن کو بیچ سے کھولوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اچھی طرح سے ہم مسالہ بھی لگا لیں اندر تک اور اس کو اچھے سے واش بھی کر لیں کیونکہ اندر کافی ساری گندگی ہوتی ہے اس کے تو اس کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ میں نے یہ مسالہ پوری چکن میں بہت اچھی طریقے سے لگا لیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے رکھوں گی میلینیٹ کرنے کے لیے میلینیٹ کرلوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے لوں آگے کیا کرنا ہے یہ میں نے بڑی کڑھائی لے لی ہے میرے پاس سب سے بڑی کڑھائی یہی ہے اور یہ کافی بڑا سائز ہے اس کا کڑھائی کا اور اس میں میں نے کافی سارا آئل ڈالا ہے یہ تقریباً ایک پاؤس میں نے پورا فل آئل کا ڈالا ہے اس کے علاوہ میں اور اوپر سے یہ دیکھیں یہ اور میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے چکن فرائی ہو سکے آئل جب تک گرم ہو رہا ہے تب تک ہم دوسری طرف چلتے ہیں یہ چکن ہمارا اچھی طریقے سے میلنیڈ ہو چکا ہے چار گھنٹے میں نے اس کو رکھا تھا اسٹری دیا تھا اب میں اس کو یہ میں نے میدہ لے لیا تقریباً ایک کلو یہ میدہ ہے بڑے بال میں نکال لیا میں نے میدہ اس میں اس کے اندر ون ٹیبلی سپون میں نے سال شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے میدے کو اور یہ میں نے دوسرا باول لے لیا ہے اسی سائز کا بڑا سائز ہے یہ بھی اور اس کو میں نے پانی سے بھڑ لیا ہے اب میں میدہ کوٹ کروں گی چکن کے اندر بہت اچھی طریقے سے پوری چکن کے اندر مکس ہونا چاہیے میدہ اچھی طریقے سے لگا دیں گے ہم اس میں جتنے بھی کٹس لگائے ہوئے تھے جس کے اندر ہم نے مسالہ لگا دیا تھا ان کٹس کے اندر بھی کھول کھول کے ہم میدے کو فل کر دیں گے تاکہ جب ہم فرائی کریں تو یہ اندر تک بہت اچھا کرسپی فرائی ہو جائے ایک دفعہ اس میں میں نے لگا دیا ہے پورا میدہ اب میں اس کو پانی میں ڈپ کر لوں گی میرے پاس ویڈیو پانی میں ڈپ کرنے والی ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس وجہ سے میں آپ کو نہیں دکھا پائی کہ میں نے اس کو پانی میں ایک دفعہ ڈپ کیا اس کو ایک ہی دفعہ پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ کوٹ کریں گے میدے سے اچھی طریقے سے میں نے دوبارہ بھی اس کو میدے میں کوٹ کر لیا ہے اچھی سی اس کے اپر لیئر آگئی ہے اور میں نے اس کو جھاڑ کے پھر آئل جو ہم نے گرم کیا ہوا تھا اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے بہت سیفلی ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کو فرائی کے لیے جب ڈالیں گے گرم آئل کے اندر تو بہت سیفلی ہم اس کو ڈالیں گے آج اس کی بہت تیز نہیں کریں گے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تیز آگے آنچ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی آنچ کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھی طریقے سے پک سکے آئل اٹھا اٹھا کے ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اوپر تکریباً آٹھ منٹ لگیں گے اس کو ایک سائیڈ فرائی ہونے کے لیے ایک سائیڈ سے فرائی ہو جائے گا پھر میں اس کا سائیڈ چینج کر دوں گی آئل کسی گہرے چمچ سے ہم اٹھا اٹھا کے اوپر ڈالتے جائیں گے چکن کے تاکہ یہ ساتھ ساتھ اوپر سے بھی فرائی ہوتی رہے برابر اس کے اوپر آئل ڈالتے رہیں گے گرم گرم اب میں اس کا سائیڈ چینج کروں گی سائیڈ چینج کر کے بھی میں اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی اور پھر میں اس کو بہت سیفلی اس میں سے نکال دوں گی آئل کے اندر سے سارے فرائیز کو میں نے کون فلور میں کوٹ کر لیا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سی کرسپی سے فرائی ہو جائیں ان کو بھی اچھی طرح ہم کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے کیونکہ بروسٹ کا مزہ جو ہے وہ فرنچ فرائیز کی بغیر تو آتا نہیں ہے بچوں کو تو بروسٹ کے ساتھ ضروری چاہیے فرنچ فرائیز تو اس لئے میں نے تھوڑی سے فرائیز بھی بنا لیا ہے یہ میں نے سارے فرائیز فرائی کر لیا اور ان کو اب میں نے نکال لیا ہے سب کو باہر اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اسے اس میں میں نے سیلیڈ لیوز رکھی میاں اور باقی سیلیڈ ہے ہمارے پاس لیمن بھی لیمن اوپر سے آپ اگر اچھا لگتا ہے آپ کو تو آپ اس کو لیمن کے ساتھ ضرور ٹرائ کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بغیر آگے اگر میری ریسپی پسند آئی ہے آپ کو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تو اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ